اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کریٹک اینلیسور میں محمد بلال ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان نے ایمفیل کا جو دو سارا جو ڈگری ہوتی تھی آفٹر بی ایس اس کو ختم کر دیا اسے ہم ایمفیل بھی کہتے ہیں اور اسے ایم ایس بی کہا جاتا تھا تو ناظرین نے اس ڈگری کے ختم ہونے سے بہت سے طلبہ کے ازہان میں بہت زیادہ ساولات پیدا ہو گئے ہیں تو ان کے مند میں بہت زیادہ سوالات ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا ان تمام سوالات کے ساتھ ہم یہاں پہ موجود ہیں پی ایس ڈی سکالر مجاہد صاحب کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں یہ تمام سوالات ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان طلبہ کا کیا ہوگا مستقبل ہو رہا یہ ختم کرنے کے انوبر کیوں آئی تو ہمارا ساتھ بنی اے رہ گا یہ ویڈیو آپ لوں کے لئے کافی حلپول ثابت ہوگی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام خیریہ ٹھیک ٹاک آپ سنائے دعا ہے سر سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان ہائر ایڈکیشن کمیسن کو یہ دو سالہ جو ڈگری تھی ایم ایس ای آئی ایم فیل جیس ہم کہتے ہیں یہ ختم کرنے کے نوبت کیوں پیش آئی میرے حساب سے دراصل بات یہ ہے کہ پہلے لوگ میٹرک تک تعلیم حاصل کرتے تھے پھر فے ہو گیا پھر بی ہے پھر ایم ہے اب لوگ دڑا دڑ جو ہے ایم فیل پی ایس ڈی کی چکر میں اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ رش ہے ایم فیل میں یونیسٹریز کے اندر طلاب کی کسرہ تھے اور اس حساب سے ہمارے پاس جاپ اور نوکری وغیرہ نہیں ہے شاید اس وجہ سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کی اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تحقیقی حوالے سے جو کام ہو رہا ہے ایم فیل میں جو مقالے لکھے جا رہے ہیں چونکہ بہت محدود مدت ہے دورانیہ کا محدود اس کے وجہ سے وہ میار ہی نہیں ہوتے میار کے حساب سے وہ کم تر ہوتے ہیں اس لیے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے ختم کر رہے ہو اور تیسری بات یہ ہے چونکہ طلاب بہت زیادہ آ رہے ہیں منیجمنٹ کا حوالے سے مسائلی یونیسٹریز کے اندر یعنی کلاس روم منیج کرنا ٹیچر مویہ کرنا وغیرہ یہ ان سارے مسائل کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ختم کرنے جا رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتے جگہ جو طلبہ یہ ڈگری حاصل کر چکے ہیں یا اس وقت حاصل کر رہے ہیں یا جو حال ہی میں اس میں انٹر ہو گئے ہیں داخلہ لیا ہے ظاہر بہت زیادہ سنگڑوں کے تعداد میں ہیں تو ان کا کیا بنا گئے پھر جنہوں نے کر لیا ہے ان کے لیے فائدہ ہے پہلے سے چونکہ ایٹین ایئر ایڈیوکیشن ہے یونیسٹریز کے اندر آپ تب تک نہیں جا سکتے جب تک آپ کے پاس ایٹین ایئر ایڈیوکیشن نہیں ہے تو اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ جو نیت اللہب آ رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اب یہ کریں گے جہاں تک ہے کہ لیڈنگ ٹو پی ایج ڈی یہ سلسلہ پہلے تھا بعض یونیسٹریز میں یہ پرگرام پہلے بھی چلتا تھا ایم اے کے بعد لیڈنگ ٹو پی ایج ڈی تھا پانچ سال کے بعد یہ ڈگری ملتی تھی تو اب امید یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہی پانچ سالہ چلے گا ڈکٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا فائد اور کیا نقصانات دیکھ رہے ہیں آپ یہ فائدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ ایک تو میں نے پہلے کہا تھا کہ میاری کام نہیں ہو رہا تھا تحقیق کی حوالے سے تو یہ سلسلہ بن ہو جائے گا چونکہ جو دو سال میں ڈگری کرتے ہیں تو وقت محدود ہوتا ہے وقت بروقت کام نہیں ہوتا ہے تو وہ آخری مرحلے میں آکے وہ اپنے حساب سے جمع کرا دیتے جو میاری نہیں ہوتا ہے چونکہ ہمارے ہاں نظام اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ آگے سے اس کو ریجیکٹ کریں یا اس کو مزید بہتر کی کوشش کریں سال میں جو کام ہوگا وہ دو سال والے کام اور اس میں فرق ہوتا ہے اس لیے یہ بہتری میں ہے البتہ ایک نقصان بھی یہ ہے کہ دو سال میں آپ کے پاس ایک ڈگری آتی تھی ٹھیک ہے جس کے بیس پہ آپ یونیورسٹی تک پہنچ جا سکتے تھے اور دگر یعنی شو بجات کے اندر آپ جا سکتے تھے تو آپ وہاں تک کوش نہیں سکتے اس کا نقصان یہ ہے اور ایک بات مزید وضاحت کروں کہ یہ کہا تو جاتا تھا کہ دو سال کی ڈگری ہے لیکن یہ دو سال میں ہوتے نہیں تھے البتہ تین سال اس میں لازمان آپ کے لگ جاتے تھے یعنی پہلے ایک سال کورس ورگ ہو گیا پھر اس کے بعد دو سمسٹر میں آپ تھیسس کرتے تھے تو تھیسس جمع ہونے کے بعد وائیوہ ہونے تک تقریباً ایک سال لگ جاتا تھا یعنی کسی انورسٹری میں ممکن ہو کہ دو سال کے اندر یہ ڈگری ملتی ہو البتہ ہے دو سال دو سالہ ڈگری لیکن اس میں تین سال پورے لگتے تھے تو یہ تین سال یعنی ایک سال جو ضائع ہوتا تھا طلاب کا اس سے بڑھ جائیں گے ایک فائدہ یہ ہے طلاب کے لیے جو لیڈنگ ٹو پی ایس ڈی کریں گے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب لیڈنگ ٹو پی ایس ڈی کی ضرح وضاحت کی جائے گا تھوڑی سی یہ لیڈنگ ٹو پی ایس ڈی سے مرادی ہے کہ پہلے دو سال پہلے ایمفل قرار دیا جاتا تھا حجیز کو اس میں مزید دوبارہ آپ کو داخلہ لینے اور پھر جمع کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ایک موضوع آپ نے لیا وہی پانچ سال تک یعنی آپ پہلے دو سال میں کچھ ریسرچ کرتے تھے پھر مزید اس میں ریسرچ کر کے پانچ سال میں آپ پی ایس ڈی کی ڈگری مکمل کرتے تھے یہ چونکہ پہلے یونسٹیوں میں یہی نظام رائش تھا بات میں یہ ایمفل الگ ہو گیا اور پی ایس ڈی سلسلہ الگ ہو گیا تو اس وقت پاہستان نے کوئی اسی یونسٹی ہے جو اس وقت حالیہ جو دنوں میں لیڈنگ ٹو پی ایس ڈی والے جو ڈگری ہی آفر کر رہی ہو نہیں حال ہی میں تھے پہلے کراچی انسٹری والے بکراتے تھے اس کے بعد پنجاب انسٹری میں خود یہ لیڈنگ ٹو پی ایس ڈی سلسلہ پہلے تھا آپ نہیں ہے کئی بھی نہیں ہے فیسی یونسٹری میں ایڈمیشن آتے ہیں بی ایس کے چار سالہ ڈگری کے تو ایندہ ایسا ہوگا کی آفٹر بی ایس جس طرح بھی بی ایس کے داخلے آرہے ہیں اسی طرح پی ایس ڈی کے لیے پی ایس ڈی کے لیے پروگرامز کے آفر ہوں گے یا ایسا ہوگا بھی ابھی تک جو خبر توائی ہے کہ یہ ایمفل ختم کر رہے ہیں البتہ یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ اس کے بدلے کیا ہمیں دیں گے اس کا نہیں بدہ تو لیکن ہمارے ہاں اکثر فیصلے ہوتے ہیں جیسے بی اے کا فیصلہ ہوا بی اے دو سالہ ڈگری ختم کریں گے دوہزار اٹھارہ میں اس کا فیصلہ ہوا اس کے بعد پھر دڑا دڑ ہوتا رہا بی اے کے پروگرام چلتے رہے جب اے چیسی بات کا فیصلہ کرتی تو اس پر فوراں عمل ہونا چاہیے اس پر عمل نہیں ہوا جا کے اب جا کے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈگری یاں کینسل ہوں گی یا ان کو ڈگرییاں نہیں ملیں گی جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کے بعد بی اے کی ہے تو ایسا سلسلہ یہاں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے امید تو یہی ہے چونکہ بی ایس کے بعد پی ایس ڈی کے ایڈمیشن آ جائیں گے اگر جو بھی ہو مگر ہونا یہ چاہیے کہ فوراں فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے یہ اگر واضح ہو جائے تو پھر طلاب کے لیے آسان ہی رہے گی آپ کس کو کسروار سمجھیں سر اس معاملے میں ایچ ایسی کو کسروار سمجھیں یا جو ہماری یونیورسٹریز یا کالجیز ہیں ان کو آپ کسروار سمجھیں جبکی ایچ ایسی کی طرف سے جب یہ نوٹفیکشن آ رہا ہے کہ یہ دوہر اٹھارہ کے بعد ریسٹرڈ ہونے والے طلبت کی جو ڈگرییاں ایکسپ نہیں کی جائے گی تو باوجود اس کے کیوں ڈگرییاں کروا رہے ہیں پھر یونیورسٹری اور کالجیز والے اس میں کسور ایچ ایسی والوں کا ہے چونکہ ہر یونیورسٹریز کے اندر ان کا نمائندہ ہوتا ہے اور ہر بوٹ میں ان کا نمائندہ ہوتا ہے ایچ ایسی کا ان کو پتا ہوتا ہے کیا نظام چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اگر اس میں عمل نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایچ ایسی کا کسور ہے یونیورسٹریز والوں کا نہیں ہے ہاں البتہ یونیورسٹریز کے لیے بھی مسائل ہیں بعض دفعہ چونکہ بی اے میں اچھی خاصی لوگ داخلہ لیتے ہیں اور پرائیویٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں تو ایک اچھی خاصی انکہ میں آمدن ہوتی ہے اس سے تو ختم کرنے سے نقصان تو ہے البتہ ایچیشن اگر ختم کیا ہے اس ڈگری کو تو سو سمجھ کے کیا ہوگا کوئی وجوہات ہوں گے جب کیا ہے تو پھر اس کو اس پر عمل کروانا چاہیے ان کو فوری عمل کروانا چاہیے ڈاکٹر صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پی ایس جی ڈاکٹر کو گرمنٹ کی طرف سے کچھ سپیشل مرات ہوتی ہیں آیا وہ گرمنٹ جاب پہ انرول ہونے کے بعد ملتی ہیں یا پی ایس جی سے فارق ہونے کے فوراً بات ملنا شروع ہوجاتی ہیں وہ مرات مرات پی ایس جی کے بعد کچھ شرائط ہیں یعنی آپ تیسس کے ساتھ ایک دو تحقیقی مقالے لکھتے ہیں مضامن وغیرہ لکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں جب آپ الیجیبل ہوتے ہیں تو پی ایس جی کے بعد آپ کو ایک سال کا یعنی وقت ملتا ہے آپ کو ایچ ایسی کی طرف سے یعنی آپ کو کسی انسٹری ماہر کیا جاتا ہے اس دوران ملے البتہ ڈگری کے جو الانس ہے ایم فل کا جیسے پانچ ہزار ہے اسی طرح پی ایس ڈی کا غالب اندہ سہزار یا پانچ ہزار جو بھی ہے یہ آپ کو چاہے آپ پرائمری سکول ٹیچر ہیں یا آپ یونسٹری کے ٹیچر ہیں تو یہ الانس آپ کو ملتا ہے البتہ الگ سے پی ایس ڈی سکالرس کو الگ سے کوئی الانس نہیں ملتا ہے سوائی اس ایک سال کے یعنی پی ایس ڈی کے فوراً ایک سال کا جو دورانیاں ہوتا ہے اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں ایچ سی کی طرف سے وہ ہائر کرتے ہیں آپ کو ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ انہوں کے لئے کافی حالے پول ثابت ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر اپنے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کریں بہت شکریہ